مولانا شاہ عبدالعزیز نے غازی عبدالرشید قتل کیس کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو بیان ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا کہ سابق صدر پرویز مشرف لال مسجد آپریشن کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے مسئلے کا حل نکالنے کی بجائے گولی کا استعمال کیا شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ انہیں مذاکرات کے لیے لال مسجد جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور جب کوشش کی تو ان پر بھی گولیاں چلائی گئیں جنرل ریٹائیڈ تارک مجید اور جنرل ریٹائیڈ مہدی حسن نے لال مسجد انتظامیہ سے مذاکرات کرنے والوں کو روکا مولانا شاہ عبدالعزیز نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ جنرل ریٹائیڈ نسرت نئیم نے انہیں لال مسجد آپریشن کے دوران فون پر دھمکی دی جبکہ وزیر مملکت تارک عظیم نے نو جولائی کو مسجد انتظامیہ کے مذاکرات میں خلل ڈالنے کی کوشش کی سابق ایمینے جعوید ابراہیم پراشا نے اپنے بیان نے کہا کہ کوہٹ سے تعلق رکھنے والے ایک جنرل نے انہیں پہلے بتا دیا تھا کہ مشرف لال مسجد آپریشن کا ارادہ رکھتا ہے یہ جھوٹ ہے کہ جامعہ حفظہ کی طالبات نے لائبریری کا قبضہ نہیں چھوڑا تھا طالبات نے ان کی اور اجازالحق کی موجودگی میں لائبریری کا قبضہ چھوڑ دیا تھا اور رکنے قومی سملی اجازالحق نے اس بارے میں مشرف کو فون پر آگاہ بھی کر دیا تھا